ہلو ایڈ ویلکم مائی ڈر فینڈز کیسے آپ سبھی امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے آپ سبھی اچھے سے ہوں گے اور آپ کی جو پریپریشن ہیں وہ بھی اچھے سے چل رہے ہوگی ڈر فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں فٹا فٹ کلاسز اور میں ہوں عادل رشید آپ کے ساتھ آج کا جو ہمارا ٹاپک رہے گا وہ ہے افگان رول ٹھیک ہے افگان رول افگان رول اور پتھان رول پتھان بھی ان کو ہی بہو دے تھے افگان رول آج ہمیں ہمارا ٹاپک ہے ان پریویس لیکچر ہم نے ڈسکس کیا تھا مغل رول ٹھیک ہے وہ تو ہم نے کمپلیٹ کیا تھا وہاں پہ میں نے آپ کو انٹرڈکشن بھی تھوڑا سا دیا تھا that how افگانس تک ور کشمیر وہ بھی میں نے آپ کو تھوڑا سا ہمیں پتایا تھا لیکن کوئی بات نہیں آج ہم تھوڑا سا وہ جو جو وہاں پہ میں نے آپ کو پوائنٹس بول رہے تھے وہاں روائز بھی کریں گے ٹھیک so let's start جو آرنگ زیب کی death ہوئی تھی وہ 1717 میں یہ ہوئی تھی ہے نا جھوٹ میں مت بول رہا ہوں 1717 میں یہ ہوئی تھی ٹھیک جب آرنگ زیب کی death ہوئی آرنگ زیب کی death کے بعد جو بھی یہاں مغل کی کنگز آئے انہوں نے کشمیر کو لوٹ لیا ٹھیک ہے انہوں نے کشمیر پہ بہت ظلم کیا ٹھیک لیکن یہاں کے جو لوگ بیچا رہے تھے یہ کیا بول رہے تھے یہ بول رہے تھے Sunday سے آپ یہ ظلم نہیں کریں گے یہ ویڈ کر رہے تھے کہ یہ جو ظلم تو یہ ختم ہوگا ٹھیک یہ بول رہے تھے کہ Sunday سے نہیں ہوگا Monday سے نہیں ہوگا ٹھیک جب ہفتے کے سارے دن انہوں نے جنو نے اس کے بعد بولا جنوری میں آپ نہیں ہوگا فروری سے آپ یہ ظلم نہیں ہوگا ٹھیک لیکن سال گزر دے گئے ٹھیک بہت سال گزرے یہ جو ظلم ہے یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ٹھیک اتنا ظلم موگلس نے یہاں پہ کیا ٹھیک اس کے بعد ٹو نوبل مین ایک کا نام تھا میر مکم کان اور دوسرے کا نام تھا خواجہ زاہر دید مہین تیزارے ٹو نوبل مین انہوں نے کیا کیا انہوں نے پھر ریٹریسٹ کی جب یہ تنگ آگئے نا ظلم مطلب اب یہ کتنا برداشت کرتے ہیں کتنا برداشت کرتے ہیں جب انہوں نے سوچا نا کہ یہ جو ظلم ہے ختم نہیں ہو رہا انہوں نے اس کے بعد یہ جو دو تھے میر مکم کان اور خواجہ زاہر دید مہین انہوں نے ریقویسٹ کیا کہ اس کو احمد شاہ عبدالی کو انہوں نے اس کو بلایا انہوں نے اس کو ریقویسٹ کی کہ آپ کشمیر کو اپنے کنٹرل میں لے جاؤ ٹھیک ہے تاکہ یہاں پہ جو یہ ظلم ہے یہ ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے لیکن ان بیچاروں کو کیا فتح تھی کہ جب وہ اپگانز جب وہ پتھانز یہ آئیں گے جب وہ کھڑبت والے یہ آئیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا یہاں پہ تو ظلم اس سے بھی زیادہ یہاں پہ یہاں کی جو حالت ہیں وہ تو اس سے بھی بہتر ہوگی ٹھیک ہے سو پرینڈز ویڈاوٹ ویسٹن ٹائم ہم آپ یہ پوائنٹز جو ہیں یہ ہم آپ یاد رکھیں گے یاد کریں گے یہی پہ یاد ہونے چاہیے ٹھیک اور اس کے بعد ہم آگے دیکھیں گے کچھ اور کیا جو بچے گا وہ ہم آگے دیکھیں گے ٹھیک سو پرینڈز پرسٹ آب آگ جو اپگانز رول ہے اپگانز رول جو ہے it is regarded as a ڈارکیسٹی پیراد in the history of کشمید why ڈارکیسٹی پیراد میں نے آپ کو پہلی بولا انہوں نے یہاں پہ بہت سارا ظلم کیا ٹھیک ہے انہوں نے آپ پہ بہت ظلم کیا ہے اس لئے اس کو ہم بہت ہیں ڈارکیسٹی پیراد ڈارکیسٹی ایک اکھو گیا تھا ڈارکیار اگر ڈارک ہوتا تو پھر بھی کوئی پرابن نہیں ہوتی لیکن ڈارکیسٹ ہے بہت دکھ ہیں ڈارکیسٹی پیراد آب کشمید ٹھیک اپگان رول جو ہے it is regarded as ڈارکیسٹی پیراد آب کشمید اس کے بعد دوسرا پوائنٹ میں لگنا they ruled from 1753 to 1819 ٹھیک they ruled from 1753 to 1819 لیکن کچھ بکرز لکھتے ہیں 1762 to 1819 کیا یہ غلط لکھتے ہیں نہیں بلکل بھی یہ غلط نہیں لکھتے ہیں غلط کیوں لکھنے گیا ٹھیک 1753 to 1819 یہ بھی ٹھیک 1762 to 1819 یہ کیوں لکھتے ہیں اس کی explanation میں آپ کو ابھی یہاں پہ دوں ٹھیک مجھے یاد دلانا ٹھیک دیکھئے ڈارکیسٹی جو یہ آپ گرنز تھے انہوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم ہر دو سال بعد ہندوستان جائیں گے اور وہاں پہ جو بھی کینگ سے انہوں پہ ہم اٹیک کریں گے ہر دو سال بعد ہم جائیں گے انہوں نے قسم کھائی تھی دیکھئے کیا ہوتا ہے پہلا جو اٹیک ہی کرتے ہیں فرسٹ اٹیک رول تو انہوں نے 1753 سے کیا ہے ٹھیک لیکن پہلا اٹیک جو انہوں نے کیا ہے وہ انہوں نے 1748 میں ہی کیا ٹھیک 1748 میں انہوں نے اٹیک کیا لیکن اس وقت یہاں پہ سکسیسپول نہیں رہے ٹھیک یہ واپس چلے گے کہاں کابول واپس چلے گے عبدالستان واپس چلے گے ٹھیک اس کے بعد میں نے بولا تھا نا دو سال بعد ہی آئیں گے ٹھیک دو سال بعد ہی پھر سے آئیں گے دیکھنا آپ 1748 ہو گیا ٹھیک واپس چلے گے لیکن 1750 میں یہ پھر سے آتے ہیں 1750 میں جب یہ آتے ہیں تو پھر یہ پنجاب کو کیپچر کرتے ہیں کس کو 1750 تو 51 میں کس کو کیپچر کرتے ہیں پنجاب کو کیپچر کرتے ہیں ٹھیک اس کے بعد پھر سے دو سال بعد آئیں ٹھیک 1750 تو ہو گیا 51 تو ہو گیا 1751 دو سال بعد 1753 میں 1753 میں جب یہ آتے ہیں تو پھر ہمارے لئے ستم آتا ہے ٹھیک کیا ہوتا ہے 1753 میں ایک پہلے تو یہ دھلی کو پلنڈر کرتے ہیں ایک تو یہ دہلی کو کیپچر کرتے ہیں اور دہلی کے ساتھ ساتھ کشمیر بھی ان کے ہاتھوں میں ہی چلے جاتا ہے ٹھیک ہے دہلی as well as کشمیر ٹھیک got under their control ٹھیک 1753 میں کیا ہو پلانڈر آپ دہلی as well as کشمیر ٹھیک یہاں سے 1753 اس لیے یہاں پہ یہ بہتے ہیں کہ 1753 سے ہی کیا ہوا جو افغان سے they started rolling کشمیر ٹھیک ہے 1753 میں اس کے بعد لیکن کیا ہوا 1753 میں جب انہوں نے کشمیر پہ قبضہ کیا لیکن یہ یہاں پہ permanently کے لیے permanently اس وقت یہاں پہ settle نہیں ہوئے ٹھیک ہے انہوں نے اس وقت صرف 5 months کے لیے یہاں پہ ریم کیا ٹھیک ہے 5 months کے لیے انہوں نے یہاں پہ رول کیا ہے کتنے months 5 months they're ruled hair for only 5 months ٹھیک ہے افغانس جو تھے جب انہوں نے 1753 میں کشمیر کو capture کیا انہوں نے اس وقت صرف 5 months کے لیے یہاں پہ حکومات کی ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد کیا ہوا جو موگلز کے موگلز پھر سے آئے ٹھیک ہے موگلز نے ان کو هرائیا ٹھیک انہوں نے ان کو ہرائے اور ان کو پھر سے واپس بھیجائے کہاں کابل پھر سے واپس بھیجائے 1753 میں پھر سے موگلز آئے لیکن موگلز کا کونس ہرکنگ آئے یہ آپ کو یاد نہیں موگلز کا کونس ہرکنگ آئے وہ تھا عالمگیر سیکنڈ وہ 1753 10 1762 ٹھیک ہے احمد شاہ عبدالی یہی جو ہیں یہ ان کا ہیڈ تھا احمد شاہ عبدالی آیا کون آیا 1762 میں احمد شاہ عبدالی آیا اور اس نے یہاں پہ نور الدین کو کیا نور الدین کو یہاں پہ گورنر بنایا ٹھیک ہے لیکن ڈیر فرنڈز آپ یہاں پہ ڈیون دیجئے ٹھیک ہے 1762 میں جب احمد شاہ عبدالی آیا اس نے نور الدین کو یہاں پہ گورنر بنایا ٹھیک لیکن یہ جو نور الدین ہے because he is not the first Gورner جس کو یہاں اپوائنٹ کیا گیا تھا لیکن جو first Afghanistan Gورner جو تھا وہ کون تھا وہ تھا عبداللہ خان اس کا آکاسی اس کو بولتے تھے ابدالہ خان اس کا آکاسی بھی بولتی تھے عبداللہ خان اس کا آکاسی جو تھا he was a first Afghanistan Gورner جس کو اپوائنٹ کیا گیا تھا کہاں کشمیر میں کب جب میر مکم کان اور کس نے خواجہ ظاہر دید مری نے احمد شاہ عبدالی کو کیا بیجا تھا وہ ریکویسٹی بھیجی تھی کہ آپ یہاں ہوں پھر اس نے میں نے پریریہ سیکسر میں میں نے آپ کو یہ کلیر کیا ہے کہ پھر کیا ہوا پھر احمد شہ عبدالی جو ہے اس نے آپ کو اپنے فوج کو بھیجا اور اس کا جو ہر تھا وہ کون تھا وہ عبداللہ کھان اس کا اکاسی تھا پھر اسی کو ٹھیک ہے اسی کو اس وقت نیا پہ جو احمد شہ عبدالی تھا اس نے اس کو فیلا گورنر نیا پہ اپوائنٹ کیا تھا ٹھیک ہے نور الدین جو ہے اس کو فیلا گورنر نیا پہنچا ہے احمد شہ عبدالی باز پریوال یہ تو میں پتہ یار اس نے جو ہینڈی کریپٹرز جو ہے یہاں پہ اگری کلچھر جو بھی کوئی ڈیپارٹمنٹ ہے اس کو اس نے یہاں پہ کیا بہت تھے پہنچا ہے بہت مقصان پہنچا ہے کس نے احمد شہ عبدالی نے ٹھیک اس کے بعد 1762 to 1772 اس نے رول کیا کس نے احمد شہ عبدالی نے 1762 to 1772 تک رول کیا اس کے بعد آتا ہے ٹائمور کون آتا ہے ٹائمور یہ بھی آپ گانی ہیں ٹھیک ٹائمور ٹائمور جب 1772 میں آتا ہے جو اس کا پہلا کام ہوتا ہے جو یہ پہلے کام کرتا ہے وہ یہ کیا کرتا ہے کہ کیاپٹل کو شپٹ کرتا ہے to پیشاور کہاں سے کندار سے کندار سے اس نے شپٹ کیا کپٹل کہاں پیشاور ٹھیک یہ یاد رکھنا آپ کو ایسے کوششن آ سکتا ہے کہ ہوں شپٹر کپٹل فرام کندار تو پیشاور ٹھیک ہے وہ کون تھا وہ ٹائمور تھا ٹھیک ہے اب ہم وہ پہلے دیکھیں ٹائمور کا جو گورنر تھا ایک کا نام تھا امیرہ خان ٹھیک ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے اگر کلاس فورت کا ایکزام ہے ٹھیک ہے اگر کلاس فورت کا ایکزام ہمیں دینا ہے تو پھر آجل سر یہاں پہ گورنرز کا نام کیوں لکھتا ہے ٹھیک ہے یہ اتنا ڈیپ کیوں جاتا ہے لیکن یہ امپارٹنٹ ہے ٹھیک ہے جیوگرافیا پوائنٹ کی ہے پوائنٹ آف ویو کے حساب سے بھی ٹھیک ہے دیکھیں کیسے جو گورنر میں ہے امیرا خان یہ میں نے آپ کیوں لکھا یہ جو گورنر امیرا خان ہے اس نے بنایا ہے امیرا قدل کیا بنایا ہے امیرا قدل اس نے بنایا ہے امیرا قدل ٹھیک ہے امیرا قدل کہاں پہ ہے لالچوک میں ہے ٹھیک ہے اس نے کہاں پہ وہ بنایا ہے امیرا قدل جو ہے یہ جہلیم ریوار کے اوپر سے اس نے بنایا ہے پون امیرا قدل امیرا خان نے بنایا ہے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو امیرا قدل ہیں یہ کن کے رین کے دوران بنایا ہے افغان ڈریم کے دوران یہ بنایا ہے ٹھیک ہے کس نے بنایا ہے امیرہ خان نے بنایا کہاں پہ بنایا ہے اور دن یہ ریور آم جہنے ٹھیک سیکرد کریمداد خان یہ کریمداد خان آپ میں نے کیوں لکھایا کریمداد خان وہ تو تھا اس نے تو اچھا کام کیا تھا لیکن کریمداد خان اتنا اپورٹنٹ کیوں ہے کریمداد خان اس لئے اپورٹنٹ ہے کیونکہ جو رنجیت سنگھ ہے رنجید سنگھ پہلی بار اٹیک کیا تھا رنجید سنگھ پہ پہلی بار اٹیک کیا تھا کشمیر پہ جب وہ کشمیر کو اپنے قبضے میں وہ لینا چاہتا تھا اُس وقت کریم داد خان یہاں کیا تھا گوہر نعت تھا کریم داد خان کے وقت رنجید سنگھ اٹیک assessed ایک 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 ایکgroہ وقت اس مالافہ اٹیک strijuیک gradient جب یہاں پہ اس وقت کونہ تھا کریمداد خان یہاں پہ گورناب تھا اگر آپ کو یہ پوچھا گیا آپ کے کن کون تھا پھر یہ نہیں بولا کہ ہم نے یہ پتا ہے اس وقت آپ کو یہ بولا کہ وہ ٹائمور تھا اس کے بعد کریمداد خان کا بیٹا آپ آئے کریمداد خان کے بیٹا کا نام اب میں نہیں لکھوں گا کیونکہ آپ یہ بولیں کہ آپ یہ زیادہ ایڈی پڑھنے لگا کریمداد خان کا جو بیٹا تھا کہ آپ کو یاد رکھے گا وہ لکھ کے رکھے گا خود اب میں یہاں میں نہیں لکھوں گا اس کا نام تھا اسد خان اسد خان کا نام میں یہاں پہ کیوں مدد آپ کو بول رہا ہوں جو اسد خان تھا تھا وہ اپنے باپ جو کریمداد خان ہے اس سے بھی زیادہ بہتر تھے وہ اس سے بھی زیادہ ظالم تھے اس لئے اس کا نام کیا تھا اسد خان جو ہے اس لئے میں نے اس کا نام آپ کو مدد بولا کریمداد خان کا جو بیٹا ہے اس کا نام اسد خان ہے وہ اپنے باپ سے بھی زیادہ ظالم تھا اس کے بعد آیا عطا محمد خان یار اب یہ عطا محمد خان عطا محمد خان میں نے کیوں لکھا عطا محمد خان میں نے اس لیے لکھا کیونکہ مجھے بہت پسند آیا مجھے پسند کیوں آیا کیونکہ عطا محمد خان j same اب لکھنا ضروری ہے عطا محمد خان j same یہ وہ افغان گورنر تھا جو کہہ چاہتا تھا کہ کشمیر میں امو امان قائم رہے اور میرے جو کرسی ہیں میری جو کرسی ہیں وہ کیا وہ بھی مطلب چال دی رہے ٹھیک ہے میری جب کو مطلب ہے وہ بھی چال دی رہے ٹھیک ہے اب آپ یہاں میں میں تھوڑا سا ریوائز کروں گا تائمور آیا تائمور نے شپٹ کیا پہلی کیپٹل کندر سے پیشہ بند اس کے بعد اس نے کہا کہ گورنر اس کا تھا امیرا خان اس نے امیرا قدب بنیا کریمداد خان جو تھا اس کے وقت پہ رنجید سیگھ نے پہلی بار اٹیک کیا تھا کشمیر پہ اس کے بعد کریمداد کا بیٹا اس کا نام تھا اصد خان جو ہے اصد خان اپنے باپ سے بھی زیادہ ظالم تھے ٹھیک ہے کیونکہ اس کو باپ نہیں سکایا تھا عطا محمد خان پھر آیا تھا بیچارہ لیکن تب تک جو اس کے جد تھے اس کے جدوں نے تو یہاں پہ سب کچھ روٹ لیا تھا یہ آپ یہ ٹرائے کر رہا تھا کہ میں آپ گراپ کو ایسے بناوں ٹھیک لیکن وہ جو گراپ پیچھے سے وہ ایسے تھا یہ ایسے اس کو نہیں بنا پایا ٹھیک ہے اوپر سے تو اس کے جو مدد پون تھے رولر جو تھے وہ تو مدد بہت ای خراب تھے اس کا وہاں پہ کچھ نہیں چلا ٹھیک سکھ رول کو اس سکھ رول کے ساتھ آپ اس کو کبے نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے یہ مہونو یہاں پہ سکھلز ہیں اور یہاں پہ آپ گھنز ہیں ٹھیک ہے یہ سکھ رول میں نہیں یاد ہے اوپشاہ بھی کس کا تھا آپ گھنگ کا ہی تھا یہ میں نے کیوں لکھا یہاں پہ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن جو اوپشاہ تھا ایوپ شاہ 1819 میں کینگ بنا ٹھیک اسی 1819 میں کیا ہوا ایک منٹ اسی 1819 میں کیا ہوا جو جو رنجید سنگھ ہوتا ہے رنجید سنگھ ایباوٹ 30,000 جو سولی جرز ہوتے ہیں جو ایباوٹ 30,000 سولی جرز لے کے کون رنجید سنگھ جاتا ہے اس کو حملہ کرنے کے اس کو ایوپ شاہ کو کہاں بیٹل آف شوپیا میں بیٹل آف شوپیا کب ہوا 1810 میں بیٹل آف شوپیا ہوا کس کس کے بیچ میں ایک رنجید سنگھ کے اور دوسرا دہا پہ تھا ایوب شاہ ان دونوں کے بیچ میں کیا ہوا ہوئی ایک جنگ جس کا نام ہے بیٹل آف شوپیا وہ شوپیا میں ہوئی شوپیاں شوپیاں جس کو مو تھوپیاں ٹھیک وہی پہ ہوا ٹھیک یہاں پہ کہ ہوا رنجید سنگھ نے 30,000 کچھ بوکس لیکھتے ہیں 35,000 کچھ لیکن میں اپنا بولوں گا 30,000 ٹھیک ہے approximately 30,000 لیکھا ہے بوکس میں ٹھیک ہے 30,000 approximately 30,000 فوج لے کے آکھوں رنجید سنگھ اور اس میدان میں اور پھر ایوبشہ کو یہاں پہ ہرایا ٹھیک کشمیر ٹو سیکس ان بیٹل آپ شوکیا کہ رنجید سنگھ نے فوج لیا تھا سار رنجید سنگھ 30,000 ٹھیک ہے اور پھر یہاں یہی پہ ٹھیک ہے ایوبشہ کے رین کے دوران جو کشمیر ہے وہ سکس کے ہاتھوں میں چلا گیا سکس میں اس وقت کون رین کر رہا تھا رنجید سنگھ یعنی کہ ایوبشہ کے وقت میں کیا ہوا جو کشمیر ہے کشمیر کس کے ہاتھوں میں چلا گیا سکس کے ہاتھوں میں چلا گیا رنجید سنگھ کے انڈر چلا گیا ٹھیک ہے یہاں تک ہے اور یہ اب یاد رکھنا آپ جو اللہ آفغارن گورنر تھا جبار کھان اللہ آفغارن کن کن تھا عیو اب الصحابہ33 کون تھا عائیوک شاہ کون تھا عبدالله خان کن تھا اب دلہ ٹھون تھا نور دین یا اب آپ یاد رکھو گے کھگے شب نور دین سکھ روز 1819 سے 1819 میں ہوا نا ٹھیک یعنی کہ سکھ نے 1809 سے کشمیر میں حکومت کی ہے 1819 to 1846 ٹھیک ہے کیا ہوا 1834 میں ٹھیک کچھ ایمپورٹنٹیٹس ہیں پہلے تو 1819 میں انہوں نے کون سا جنگ جی تھی بیٹلاپ شوپیاں اب دوسری بات یہ ہوئی کہ 1834 میں لڈاک زنسکار اور بالتستان جو ہے وہ میجر سواری وزیر زوراوار سنگھ جو ہے وزیر زوراوار سنگھ نے اس کو کیپچر کیا کس کو لڈاک زنسکار اور بالتستان کو وزیر زوراوار سنگھ نے کیپچر کیا ٹھیک 1834 میں 1834 میں ٹھیک 1819 میں کشمیر کو کیپچر کیا کس نے رنجیت سنگھ میں اور 1834 میں وزیر زوراوار سنگھ نے لڈاک زنسکار اور بالتستان کو کیپچر کیا اب انبارٹنٹی پوئint جو سکست نے اپنے رین کے دوران ten گورہنر اس کو اپوائنٹ کیا تھا کہتنے گورہنر کو اپوائنٹ کیا تھا ten گورہنر اس کو انہوں نے اپوائیت کیا تھا اب ان کا جو فرت غورہنر تھا وہ کون تھا دیوان مطفرم تھا دیوان موتی رام کون تھا دیوان موتی رام Yeah that he was the first Sikh Helena کون تھا دیوان موتی رام دوسرا اپوائنٹری پوئiадцرہ پوئیٹ جو لشت گورہنر تھا وہ ایک مسلم تھا ٹھیک اس کا نام تھا شیخ امام الدین ٹھیک لارسٹ گورنر تھا شیخ امام الدین پھرسٹ گورنر یو تھا وہ تھا دیوان موتی رام اور انہیں 10 گورنر توٹل میں یہاں پہ اپوائید کیے تھے ٹھیک اور سب سے اگر آپ کو پوشن آئے گا سب سے ایمپورٹن تر سب سے ایمپورٹن تر اگر آئے گا آپ کو سب سے ایمپورٹن کون گورنر تھا وہ تھا میاں سینگ کون تھا میاں سینگ میاں سینگ کو ہم بولتے تھے کلونل ساہی بھی کیا بولتے تھے کلونل ساہی بھی ہم اس کو ہم بولتے تھے ٹھیک یہ بہت ہی بہت دور تھا ٹھیک اسی کے ساتھ آج ہم نے یہ جو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہم نے کمپلیٹ کیا اب ہم کل میں جو لیکچر میں ایکسٹر ہو گیا ایک لیکچر میں ہم دیکھیں گے ہسٹری آف جمہ جس میں میں آپ کو پڑھاؤں گا گلاب سینگ جو ہے وہ گلاب سینگ ٹریٹی وغیرہ جو سائن کی گئی وہ وغیرہ کون کون سے پھر مارا جائے ٹھیک وہ میں آپ کو وہی پہ پڑھاؤں گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی اس کلاس میں بہت ہی زیادہ مزا آیا ہوگا ٹھیک اور گلتیاں تو ہوتی رہتے ہیں اگر ویڈیو میں کوئی مطلب گلتی ہوئی ہوگی تو پھر اس کے لیے sorry کہوں گا ٹھیک سو پرینڈز آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتا ہوں آپ سے next topic میں اس topic میں آپ کو زیادہ حسانی کی کوشش کروں گا تب تک کے لیے good bye